اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہے قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلانیاں یہ حقیقت جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیں اس کو ظاہر اور بیان کر دیں کہ آپ باقی لوگوں کی طرح جسمانی طور پر ایک انسان ہے اور آپ میں اور باقی انسانوں میں صرف یہی فرق ہے کہ یوہا علیکم کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے لہٰذا عدب عزت احترام محبت اور عقیدت کے حوالے سے آپ بشری تقاضوں سے بلند ہوں گے لیکن جسمانی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جیسے اگر ہم قرآن میں نبیوں کی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو سب نے یہی کہا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں جب آپ بشر ہیں اور اللہ نے بھی باقی تمام نبیوں کے اور اقوام کے قصے سناتے ہوئے یہی تذکرہ بار بار کیا ہے کہ نبی بشر تھے نبی جسمانی لحاظ سے بشری تقاضوں کے مطابق ان کو دکھ درد غم پریشانی بھوک پیاس نین تھکن بخار خواہشیں آرزویں تمنایں یہ سب چیزیں ان کی بشری تھیں کھال گوشت پوشت خڑیاں یہ سب کچھ ایک انسان ایک عام بشر کی طرح تھا لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے معبعوث فرمایا اللہ نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا اللہ نے وحی کی نعمتوں سے نوازا تو لہٰذا ایمان لانا ان کی نبوت پر اور پھر ایمان لانے کے بعد محبت، عدب، عقیدت کے ساتھ ساتھ اطاعت ان کی کرنا اور ان کے احقامات اور ان کی تعلیمات کو ماننا یہ وہ فرق ہے جو ایک عام بشر میں اور نبی میں واضح طور پر موجود ہے اب اسی آیت کو جس کا حوالہ میں نے ابھی دیا ہمارے ایک فرقے میں فتنے فساد کی نیت سے شر کی نیت سے اور فرقہ بندی کی نیت سے ایک الگ فرقہ بنانے سکول آف تھوڑ کو بنانے اور جو ہے اختراب آزی کرنے کے لیے اس انہ ما میں انہ اور ما کو الگ کر دیا زیر زبر میں فرق نہیں ہے اور حروف تحجی میں بھی فرق نہیں ہے بس صرف جوڑ توڑ میں فرق کر کے انہ کو الگ اور ما کو الگ کر کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق رونما ہو گیا اس کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو جہاں انہ ما اکٹھا ہونے پہ مطلب تھا کہ بے شک صرف میں نہیں ہوں ایک عام لوگ انسان کی طرح کا انسان لیکن انہ اور ما جب الگ ہو جاتا ہے تو بے شک نہیں ہوں میں ایک بشر تمہاری طرح کا مطلب اس سے بنا لیا گیا اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں سے بلند کرنے کے بعد پھر اگلی کابش نور من نور اللہ اللہ کی آیت کا حوالہ دیکھ اور ان کو اللہ کے نور میں سے نور بنا دیا گیا اور پھر تمام نبیوں کو نور اور نور کی تخلیق کا ذریعہ بنا کر ان کو ما فوق الفطرت اور سوپر نیچرل اور عام انسانوں سے بلند کر دیا گا یہ وہی کابشیں ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو عیسائی اور یہود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب انہوں نے یہ کام شروع کیا عیسائیوں نے تو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام شروع ہوا اور پوری تین صدیاں گزر گئیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت کے درجے تک پہنچا دیا گیا یہ بھی تو غلوف مبالغہ آرائی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تغلو فی دینکم کہ تم اپنے دین میں مبالغہ آرائی نہ کرو ٹو مچ نہ کرو لیمٹس کراس نہ کرو اوور ڈو نہ کرو کہ اپنے نبیوں کی محبت عقیدت عدب اور احترام میں حد سے نہ گزر جاؤ تو یہی انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن میں مبالغہ آرائی کر کے ان کو علوہیت کے درجے تک پہنچایا تین قداؤں میں سے ایک قداؤ قیدہ تسلیس کا تصور اور پھر ان کی الہ ہونے کا تصور اللہ کے بیٹے ہونے کا تصور قولت الیہود عیسیٰ ابن اللہ وقالت الیہود زیر ابن اللہ یہ سب کچھ کیا تھا یہ سب بھی تو آہستہ آہستہ ہوا تھا تین سو سال تین صدیاں لگی تھی اس عقیدہ تسلیس کے شروع ہونے میں اور پھر چار صدیوں کے بعد روم کے پوپ نے بقاعدہ عقیدہ تسلیس کا کرسچینٹی کے ایک عقیدے کے حوالے سے اعلان کیا اور اس کو ڈیکلیئر کیا گیا کرسچینٹی کے عقائد میں سے تو چار صدیوں میں جا کے عیسیت کے اندر یہ عقیدہ جو ہے اس کا تصور رائج ہوا اب چودہ سا سال گزرتے ہوئے غرومتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد آیات میں جوڑ توڑ میں فرق کر کے اور نورم میں نور اللہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلوف کر کے ان کی مدہ سرائی میں جہاں آپ فرماتے ہیں کہ میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھنا جیسے پچھلی اقوام اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئیں بلکہ یہ کہنا یہ تو خلاف ورزی ہے کھل نم کھلا قرآن کی احقامات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خواہشات کی جو انہوں نے شرک سے بچنے کے لیے ہمیں سکھائی ہیں کوئی ایسا تصور نہیں ہے وہ بشری تقاضوں کے مطابق ہمیں ان کو بشری تسلیم کرنا ہے ان کی تخلیق نور سے نہیں ہے اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے بنی اور توین اور تراب اور توین لازب کے مراحل بتائے گئے ہیں تو ایسا کوئی تصور انبیاء کی تخلیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہوئے بھی کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے اور یہ صرف غلط اقائد کا ایک رجحان ہے جو آج ایک فرقہ واریت کی شکل میں ہمارے معاشرے میں لانچ کیا جا رہا ہے